بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ربی الاول جمعہ کے دن یہ ایک صورت پڑھ لو پڑھنے والے کی مرہمین والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے پڑھنے والے کی ہر دعا ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے اور پڑھنے والے کو اس ایک صورت کا اتنا عجر و ثواب ملتا ہے جتنا قرآن پاک کو سات سو مرتبہ پڑھنے پر ملتا ہے قرآن پاک کی وہ صورت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دو جہا خاتم النبیین اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار اور سب سے افضل ہیں اس پر تمام امت کا اجماع ہے نیس دے کر انبیاء کرام میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے بعض اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے اسی طرح جمعہ کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے جمعہ کے دن کی فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہے کہ جمعہ کی نام پر پوری صورت اتاری گئی جمعہ کے دن کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کے مبارک روز مرنے والے سے ایک قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے روز جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ زیادہ ملتا ہے جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف دس نیکیاں ملتی ہیں جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں چھے لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے جمعہ کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے اس لئے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہئے اسے اور دنوں کی طرح غفرت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہئے بلکہ ہر مسلمان کو چاہئے کہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمتِ الہی سے مالہ مال ہوتا رہے اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائے تاکہ وہ بھی جمعہ کے دن کی فضیلت سے فیضیاب ہو سکے اللہ پاک ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جمعہ کے دن ناخن کاٹنے پر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسی بہار شریعت میں صدر الشیعہ رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں جو جمعہ کے روز ناخن تراشے اللہ پاک اس کو دوسری جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور تین دن زائد یعنی دس دن تک ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن تراشے تو رحمت آئے گی گناہ جائیں گے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر جمعہ کو اپنے ناخن تراشنے کی عادت ڈالے اور ثواب کا حق دار بنے لیکن جن کے ناخن بڑے ہو گئے ہوں اور چالیس دن ہونے والے ہوں تو اسے جمعہ سے قبل ہی تراش لیے جمعہ آنے سے انتظار نہ کرے جمعہ کے دن ناخن تراشنا مستحب ہے ہاں اگر زیادہ بڑ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے امامہ باندھنے والے پر فرشتے درود بھیجتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں اللہ پاک کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے محکت پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حاج اور ایک عمرہ مجود ہے لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حاج ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز مساکین کا حاج ہے اور دوسری روایت میں ہے جمعہ کی نماز غریبوں کا حاج ہے حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جمعہ کے بعد اثر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے کہا جاتا ہے کہ جس نے جامعہ مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز اثر پڑی اس کے لیے حج کا ثواب ہے اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسی پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور ادا فرمائے گا وہ گھڑی مختصر ہے ناظرین کرام جمعہ کے دن کی عبادات میں تلاوت قرآن پاک کوبی بے حد حیمیت فضیلت حاصل ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ بے شک ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے قرآن کو دس بار پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے لہذا جو شخص جمعہ کے دن ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو ستر گناہ کے حساب سے اسے سات سو کرون پاک پڑھنے کا ثواب بھی عطا فرمایا جاتا ہے قبرستان میں قبر کے ساتھ سورہ یاسین پڑھ کر دعا مانگنا مردوں کے لیے باعثی مغفرت اور شرعی طور پر ایک مستحب عمل ہے حدیث شریف میں حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہو جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دن مردوں سے عذاب حل کا فرما دیتے ہیں اور جو شخص اپنے والے دین کی قبر کی زیارت کرے پھر ان کی قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھے تو ان کی مغفرت بخشش ہو جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے شخص نے ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان دونوں کی قبر یا کسی ایک کی قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھی تو سورہ یاسین کے ہر آیت یا حرف کی تعداد کے برابر اس کے گناہ کی مغفرت کر دی جائے گی ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین جمعہ کے روز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعائیں پوری کی جاتی ہے ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو بھو کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے اور حالتِ ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے ناظرین سورہ یاسین کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے لہذا اس سورہ مبارکہ کو عام آیام میں بھی پڑھنا نہائید ہی فضیلت حیمیت کا حامل ہے جبکہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی فضیلت حیمیت ستر گناہ زیادہ ہو جاتی ہے لہذا سورہ یاسین کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں اور خاص طور پر جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کو ضرور احتمام کیا جائے اور اگر کسی کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں وفات پا چکے ہیں تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد ان کی قبر کی زیارت کریں اور وہاں کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں تو والدین کی بخشش مغفرت کا سبب ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اللہ حافظ